سین یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں ڈیبیٹ آپ کی نا ایک وڈیو دیکھیں ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ میں خود ایک طالب پہ نمو سائیکولوجی کا سٹوڈنٹ ہوں اور دین کو سرچ کرتا ہوں اور ہم بکر کرتا ہوں دین پہ باقی یہ سین ہے کہ میں نے ریسنٹلی وڈیو دیکھی آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اپنے مصدر سے عبو بکر عمر کے دامن سے کفر ہٹا دو چیلنج کرتا ہے آپ آ جائیں یہاں پر ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں گے عبو بکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا تان پھاک کریں ان کا اسلام ثابت کریں میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا یہاں پر ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں گے مجھے یہ ہے بس کہ اگر کوئی خلال کی علیہ السلام اس کی طائعہ نہیں کر دے ایک کیاچ ہے کیاچ یہ ہے کہ ایک کیاچ یہ مصدر میرا ہے اگر میرے مصدر میں علیہ السلام نے خلفہ کی کر دیتا عید یا ٹھیک ہے ان کو مان لیا میں کوئی لوتا ہوں اپنے آقا اور مولا کی خلاف جانے والا لیکن بہت تبری میں چاہتا ہے کچھ جاتا ہے دوزر نے نے کہا میں ایسی جو جب نہیں کرتا تھا کہ امت میں اس وقت میں فضائل اگر وہ کہتے ہیں اس کو موقع ہوتے ہوئے جو پتا ہے تقیہ اس لیے کیا تھا چونکہ رسورسز نہیں تھے اپنا انسار تھے شاید صرف غالباً اور سابدہ ہوتے تو کر لیتے ایسا کچھ تھا ہے یہاں پہ بڑی بڑی سروری بڑی اہم بات ہے ہمارے ہمارے پہ تویہ میں بھی گیا ہے مجھے پتا ہے آپ کی مزدری کتاب نہیں ہے مین کتاب نہیں ہے آپ کی لیکن پھر بھی متواتر دکھانے کے لیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس نے بیعت دی ابو صفیان نے کہا کہ آپ علیہ مکم کریں وہ کوئی شایدیس نہیں ہے بھائی ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں ایچ یہ مزدر میرا امیر المعنین علیہ السلام کی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ہمارے کتابوں میں بہت ہے کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے مدد نہیں مانگی یعنی کوفہ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے خود نہیں کہا کہ تم آ کے مجھ سے بیعت کرو لوگوں نے آفر کیا امیر المعنین علیہ السلام اس کے برعکس لوگوں کے گھر گئے ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کو ساتھ لے کر امام حسین امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے یہ چار لوگ گر گر گئے انصار کے تم ساتھ دیں دو تم نے وعدہ کیا تھا پیغمبر لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ دیں گے جب سب نے وعدہ کیا تھا تو کہا تھا کہ اگلے دن آجاؤ اگلے دن فیلان محلے میں تم صبح صویرے آجاؤ سر ٹھنڈ کر کے اپنا سر بال شیف کر کے آجاؤں تو کوئی نہیں آئے تھا صرف چار آدمی آئے تھے صرف چار لوگ آئے تھے تو جب امیر شیعہ روایت ہے بلکل شیعہ نہیں شیعہ روایت ہے یہاں پر ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کرتے ہیں تو چار لوگ آئے تھے جب امیر المعین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کتنے کم لوگ آئے ہیں باقی نہیں آئے تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو خودکشی ہوگی یہ سب مر جائیں اب اب آپ لوگ چلے جاؤ جنگ نہیں ہو سکتی اس طرح اور یہ اس کے روایت ایک دو نہیں ہیں بہت زیادہ روایات ہیں امیر المعین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دفعہ وہ ایک کتاب کافی وغیرہ میں ہیں ایک کتاب کافی وغیرہ میں ہیں کہ انہوں نے خطبہ دیا کہ وہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو انہوں کے سامنے دیکھا بکریوں کا ایک گلہ ہے تو اس میں چالیس کے قریب بکریان تھی تو اس نے کہا کہ اگر یہ تعداد میرے ساتھی ہوتے تو میں ابوباکر کو خلافت سے ہٹا دیتا اور تو اسے چیلنج بھی کیا تھا کہ اپنے محضر ثابت کرتو ان کی پاکیزگی ان کی صفائی ان کی ایمان پاکیزگی تو لڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے لیکن ان کی ایمان صاف کر دو ثابت کر دو تو باقی آپ کے سامنے ہم صرف آپ کے مسادر سے بات کریں گے ٹیک ہے اب میں اس کے پیچھے سٹرڈجی یہی تھی کہ میں ثابت کرنا تھا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے تعیید کر دی ان کے جب امام نے آپ کے حضرت امام منصوص بلاللہ نے تعیید کر دے کسی بندے کی تو بھئی میں اور آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے ٹھیک ہے اور اس کے آگے میں پاس روایات کے بہت دھیر تھا میں حضرت علی کی تعریف بھی تھی تعریفیں بھی تھی حضرت علی کے میت پہ تعریف تھی ٹھیک ہے نا اور ابوبکر کے تائی تو بڑی جیزیں تھی میں پاس بڑا خزانہ پڑا ہوا تھا اور بھی جہاں پہ میں اپنی کتب سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا میرے لئے وکٹری کیا تھی یہ ہار جیت کے لئے مناظرہ نہیں تھا اس طرح گھانے کے لئے مناظرہ تھا کہ نوبڈی بھی آکے کوشش کر سکتا ہے اور بچا سکتا ہے وہ لگنا چیز ثابت کر سکتا ہے اس کا بسنے بکست صرف اتتا تھا اور باقی میں اس کو مناظرہ دیکھتا میں نے مناظرہ کرنا چاہا ہی نہیں میں تھوڑا ورگ لاتا تھوڑے تو ترہا کرتا میں نے نہیں کیا انٹینشنلی آپ دیکھیں گے میں نے موقع چاہتے موقع ملتا بھی تو میں آرہا بھائی کیا کر رہا ایسے کیسے تھا میں نے کہ نہیں کیا میں نے میں اچھا کنڈٹ شو کیا اور اس نے بھی آگا سے مجھے اچھا بستاؤ کیا اچھا کریٹ کیا یہاں تک یہ بڑی اچھی بڑی اچھی سلام آرہ اسلام دعا یہ بڑی اچھی گفتگوئی ہے ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے تو میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو بھی بات ہونی ہے وہ میرے مستر سے ہونی ہے میری کتابوں سے ہونی ہے جس وقت میرے مستر سے اٹ گیا جس وقت میرے مستر سے اٹ گیا میرے ہوم گراؤنڈ بات ہوگی چونکہ چیلنجی یہ تھا جس وقت میرے مستر سے اٹ گیا اور کوئی شیعہ کتب یا شیعہ جرمائیات کا سالہ لینا شروع کر دیا اٹ امپلائز کہ میں جیت کیا کیوں کیونکہ میری کتب سے نہیں ملا مواد آپ کو یا ملا تو آپ کے ذہن میں آیا ہے اس ٹائم پہ whatever the case is ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ وہی بات ہے پندہ خانی منو کو بڑا ہمبل روں گا مجھے پتا ہے وہ بندہ جو ہے نا بہت پکا عالم ہے اپنی فیلڈ کا اپنے مذہب کا ٹھیک ہے نا اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ علم میں میرا مقابلہ نہیں اس کے ساتھ چونکہ اس کو سالوں سال لگائے ہے اس چیز میں ٹھیک ہے نا اور کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے شاید مجھے بڑے اچھے طریقے سے علمی طور پر آتا وہ ٹھیک ہے علمی طور پر میں یہ پتھائی کرتا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس موضوع میں اور میرے مزدر ہوتے ہوئے ایک کنڈیشن ہے صرف پوری ڈیبیٹ کی ڈیبیٹ ہوئی نہیں ہے یہ ہوئی کنڈیشن ہے حالانکہ میں آیا ڈیبیٹ کے غرض سے تھا لیکن ڈیبیٹ ہو نہیں پائی کنڈیشن ہو پائی چونکہ ہوئی اتنی محبت سے میں بھی محبت سے آیا وہ بھی محبت سے آیا تو ڈیبیٹ والا تو ترہا ہوئی نہیں اچھی بات ہے فضول بات ہوئی نہیں ٹورا پوائٹ اس نے اپنے دلائل پیش کی میں نے اپنے دلائل پیش کی ٹھیک ہے نا اور بڑے سکون سے جب میرا مقصد پورا ہو گیا میرا مقصد کیا تھا ایک کنڈیشن تھی میرا مصدر جو ثابت کرنا ہے میں نے یا اس نے میرے مصدر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے نا بس یہ ایک تھی مجھے پاتا ہے میرا مصدر حجتنی شیو پہ مجھے پاتا ہے حجتنی میرا مصدر اہلے اسنا شریح کے لئے لیکن لیکن ایک کنڈیشن تھی دی گیا نا اور میں نے کلیئر کی میرا مستر جو بات ہوگی میرے گراؤنڈ میں ہوگی گراؤنڈ سے باہر چلے گئے اپنے گراؤنڈ میں گئے اپنے گراؤنڈ کا سانہ لیا تو آٹومیٹک میں لیں بلائے ہوگا کہ ہم اس بات سے آگے چلے گئے ہیں اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ میرے مستر سے آپ کو نہیں ملا کچھ ایسا تو بس یہی تھا اور جب اتنی خوبصورت جس میں اس نے کہا میں دوتی دفع دیکھیں گے میں نے کہا بھی شیہ روایت ہے شیہ روایت ہے شیہ روایت ہے تحنے دکھانے کے لئے آپ لوگ کے لئے اس نے کہا ہاں شیہ روایت ہے کہ شیہ روایت کی تو بات نہیں بات صورت کے روایت کی دیکھیں جب اس نے کیا کہتے ہے اس کو شیہ روایت کا سانہ لیا میں نے کچھ یہ نہیں کہا کیوں شیہ کا سانہ لیا میں بہدہ خوشی خوشی وہ تمہیں لوگ کا اس خموشی سے بیچھی ہوگی میں ل zucchہ اچھا ہے اچھا ہے بھئی میں اگر کنکلوشن سٹیٹمنٹ دوں گا ہینس پروفڈ کروں گا تو یہ ہے تپے اور یہ کچھ اور باتیں لے کیا جائے بات یوگر سے کلوشن لی جائے ڈرٹی ہو جائے ناسٹی ہو جائے تو اچھی طریقے سے یہ ہے کہ جو میرا مقصد تھا پہلے کلیر بتایا ٹھیک ہے سمجھ آیا نہیں آیا وہ میری غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے رہا ہم سوری سمجھ آیا نہیں آیا میری غلطی نہیں ہے اور میرے لیے بچی وکٹری تھی کہ بھائی آپ کو شیعہ روایات کا ساتھ لینا پڑا آپ سنی روایات سے کنکلوڈ نہیں کر پائے ٹھیک ہے رہا اپنا کیس مسلم نہیں کر پائے اپنا کیس ثابت نہیں کر پائے ٹھیک ہے بس یہ میری وکٹری تھی اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی فرسٹ آف میں سیکنڈ آف میں پھر میری اس سے پروپر گفتگ ہوئی گیا وہ پھر پوڈکاسٹ ہے پورا پھر بڑی محبت میں بڑی انکساری سے ہم نے باتجیت کیا اس پروفیشنلز کچھ بھی نہ نہ اس سے کوئی نیگٹیو شیعہ کو دینا چاہیے نہ سنیو کو دینا چاہیے نیگٹیو نیگٹیو کچھ تھا ہی نہیں بڑی پوزیٹیو پیاری بات تھی میں نے ان کا دین سمجھنے کوشش کی ان کا مذہب سمجھنے کوشش کی ٹھیک ہے پہلے میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا جب وہ شیعہ روایات پر کسار لیا ہوں نے سنی روایات سے آٹ گئے تو میرا وہاں پر ٹاپک ختم ہو گیا میرا جو پوائنٹ تھا وہ پروف ہو گیا بے شک توریہ کے لیے نہ پروف ہو گیا ان میائی ہیڈ وہ پروف ہو گیا جب وہ پروف ہو گیا تو میں بڑا سمودھ لی کوئی رگڑا نہیں بات طبیزی نہیں کی ٹھیک ہے نا ہینس پروف دیکھ لیا بھائی 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 ایسی نہیں بڑا سکونس میں آگشہ نہ گیا بات اور کرتا رہا اور اور سے اور بات نکل دی رہی پھلا کے پوائنٹ کاسٹ ہو گیا ٹھیک ہے سو یس یہ تبہید ماننا میرے لیے واجب تھا کیونکہ مجھے پاتا ہے یہ چیز سے مجھے پار ٹاپک ایسا ہے اسپیشلی ابھی نہیں تو آگری زندگی میں بھی بعد میں کلپس پی آتی ہیں اوئے پلال نے تو ادھر پکڑا گیا اوئے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہی کلیریفائی کر دو آج کے آج کہ یہ میری دنیا نہیں ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے بھاقی اب آپ ویڈیو دیکھیں اور ایک چیز ہے کہ میں نے شروع ایسی اس پلیٹ فرم سے اس طریقے سے کیا تھا اپنے ویب کیم اور اپنے مائک سے لیکن اپنے مائک کلیکٹ نہیں ہو پارا تو مجھے موبائل سے آنا پڑا اور سم تکس نیور چینج جیتنا مرضی آپ سیٹ اپ پہ بے انت کر لو جیتنا مرضی میں یوٹیوبی میں مشہور میں چور ہو جاؤں ٹھیک ہے نا سیٹ اپ وغیرہ پہ پی ٹی سی ایل نے کبھی ساتھ نہیں دلنا آپ کی لائف سٹریمز میں پوڈکاسٹ ہمیشہ زائے کرنے پی ٹی سی ایل نے تو میری باس کافی جگہ میں بیٹے کٹ کٹ کے آ رہی ہے کہ آپ نے بیئر کرنا ہے آپ نے کیس کرنا ہے کچھ جگہ میں میں سوڑے لگا دوں کو نیچے کہ میں سوال کیا کی ہے ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو بیئر کرنا پڑے گا ام سوری بٹ ایڈیوز وڈیڈیوز اب جو ایک اور نوجوان کو لے کرتے ہیں کہ اور چیلنجر کو چیلنجر فائٹر بھائی یہ فائٹر بھائی تشریف لائیں واہ جی واہ سلام علیکم کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں آواز نہیں ہے آپ کی مایکروفون آف ہے آپ کی بھائی مایکروفون نہیں ہے جی سر بات کریں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی واحد اللہ آپ کو عزت حکم کریں بڑی ماشاءاللہ یہ آپ بڑی لمبی شریم کر لیتے ہیں میں تو فیٹ کروں نو بجے سے میری تو عزت خراب ہو گئی ہے بھائی آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے شکوالی کر رہا ہے آپ سے آپ کی وہ کرو تعریف کرو ماشاءاللہ مجھے خود کچھ تکن ہو گئی ہے آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو کچھ ہفتوں سے مجھے تکن ہوتی ہے ویسے میں چھ سات گھنٹے کرتا ہوں تھا میں اتنے تکن نہیں ہوتی لیکن آج تین گھنٹے کے بعد مجھے تکاوت ہو گئی تھی پرسنل سوالوں کے چواب نہیں دیتے بھائی بڑے ہیں ہم بہت بڑے ہیں بہت بڑے آپ سے بڑے ہیں بہت اولڈ مین اچھا میں جو اینا کوئی بخالف ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا میں آپ کا بھائی اور آپ میرے بھائی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں کس شہر سے میں لاہور لاہور کیا بات حکم کریں بھائی ہاتھ ڈاؤن ہو چکی تھی لیکن شکر ہے دوبارہ ہوگی آئے ہوں کھانا ہی رکھا کے آئے ہوں فریش ہوگی آئے ہوں ماشاءاللہ سین یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں ڈیبیٹ آپ کی نا ایک وڈیو دیکھیں دی ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ میں خود ایک طالب پہ نمو سائکولوجی کا سٹوڈنٹ ہوں اور دین کو سرچ کرتا ہوں اور ہم حکر کرتا ہوں دین پہ ٹھیک ہے میں جو امید ہے کہ آپ کو میرے جو سوالات بڑے فلیشن جلے گئے جو عام لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں مومن امید آپ کو امید تو یہی ہے ٹھیک ہے جی سر باقی یہ سین ہے کہ میں نے ابھی سوڑی وڈیو دیکھی آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اپنی اپنے مصدر سے بھکر اوبر کے دامن سے کفر ہٹا دو اس بارے میں میں نے تھوڑا نیلائز کیا کرتے ہیں ریسرچ وغیرہ اچھا میں آپ سکھیں گے تھوڑا سی نمی بات کروں گا میں نے نہیں کرنا جی جی مجھے سمجھ جائے اچھا ٹھیک ہے یہ جو بندہ آئے جو مومن آتا اکرام اسی بات کی جاتی ہے کہ بھو بھگر کی نص ثابت کرو خلافت کی وہ بھگر میں لے جاتے ہیں ان کے فضائلوں کا مالات پہ لے جاتے ہیں کوئی کہہ دیتا ہے جماعت قرادی کوئی کہہ دیتا ہے کہتے ہیں اس کو ان کی اور جو فضائل ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں ایسے ہوتی ہے بعد پھر آپ کو موقع حق موقع ملتا ہے آپ کو موقع ملتا ہے آپ پھر علی علیہ السلام کی جو ماشاءاللہ فضائل میں مقابلہ علیہ السلام کا محمد اللہ اسلام کی آپ جو ہے نص ثابت کرتے ہیں قدیر بتا رہتے ہیں حرور حرور علیہ روایت بتا رہتے ہیں قدیر بتا رہتے ہیں اور کہہ کہتے ہیں اس کو موبائلہ والی بتا رہتے ہیں اور بڑی روایات ماتے ہیں اور میں خود بھی علیہ السلام کا موکر ہوں میرے رہبر میرے آقا میرے مولا میرے پیشوا ماشاءاللہ میرے سار سکلیان کو ہی مانتا ہوں بیغدیر کو ہی مانتا ہوں اور پہ نہیں بات یہ جی فریڈ والا بولا بھی مانتا ہوں پجتن پاک کو ہی مانتا ہوں اور اہلِ بیعت کو پگڑے کو شکر کرتا ہوں تو اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ نے بات کی کہ اپرو بکر اور عمر کے اس میں سے دامن سے وہ کرٹا ہو حقیقت ہے اس میں حقیقت ہیں کہ پاکی آپ کسی اور شاید میں دعا کر پاتا میں آتا بھی مجھے روبر جو ہے نا حالت تکہ رہا اور اس کی پیچھے میرے بڑی وہ ہے اب اس میں تو حقیقت ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی آپ نے جو فقرہ بولا آپ کے آواز کٹی ہے آپ نے کہا مجھے ابو بکر عمر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی جملا آپ کا کر میں کہہ رہا ہوں مجھے ابو بکر مانتا ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور کہتے ہیں اس کو مجھے آپ کا نص ثابت شاید مشکل نہیں ہو آپ کی جو دریل ہی پتہ نص ثابت نہیں ہو رہی حدیث سے جب ثابت نہیں ہو رہی وہ بدد جو ہے وہ ایسی کفر ہے مجھے یہ بس کہ اگر کوئی خلاف کی علیہ 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 تو یہ میرے محترم ناظرین یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنی علیہ السلام کو میں مولا مانتا ہوں مولا فرینڈ کے معنوں میں نہیں اب آقا کہتا ہوں آقا کا کیا مطلب ہے آقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں یعنی سید ہیں ان کی طاعت واجب ہے اور کہتے ہیں کہ پھر ابوبک رومر کو بھی میں مانتا ہوں اور امیر المومنی علیہ السلام نے کیوں ان کی مخالفت نہیں کی ان کی تائیت کیا دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں جس جس کا میں مولا ہوں جس جس کا میں سید ہوں آقا ہوں میری طاعت ان پر واجب ہے علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے جس جس کا بھی ہے تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے جملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا جامعہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ السلام آقا ہے تو امیر المومنی علیہ السلام اس کا آقا ہے فرینڈ نہیں آقا اس کی طاعت اس پر واجب ہے جب آپ اس جملے پر توجہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کس کے آقا ہیں ہم سب مسلمان تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں یعنی آقا کس معنیوں میں اس طرح نہیں کہ فرینڈ ہے یعنی واقعا ان کی طاعت ہم پر واجب ہے ان کی معاصیت کریں تو ہم جہانمی بن جائیں گے اور صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ سب انسانیت بلکہ سب جن و انس سب پر ان کی طاعت واجب ہے اب جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن کم از کم جتنے انسان ہیں جتنے انسان ہیں چاہے وہ ایمان نابی لائنت ہو اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آقا ہیں چاہے وہ ان کی معارفت نہ رکھتے ہوں ابھی جو امریکان ہیں گورے ہیں کالے ہیں افریقان ہیں وہ نہیں مانتے پیغمبر کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ ان کی اپنی لیکن اللہ کے دین میں اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں تو اس مطلب یہ ہوا کہ جتنی انسانیت ہے ان سجن ہیں جتنے لوگ ہیں ان سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طاعت ان پر واجب ہے ان کی معصیت حرام ہے تو یہی فرما من کنتو مولا جس جس کا میں مولا ہوں علیہ علیہ السلام اس کے آقا ہیں اس کے مولا ہیں اس کے سید ہیں ان کی طاعت ان پر واجب ہے ان کی معصیت حرام ہے تو لازمی بات ہے ابوباکر عمر اس میں آ جاتے ہیں ابوباکر عمر آ جاتے ہیں ابوباکر عمر کی کیا عیسیت ہے ابوباکر عمر کی عیسیت یہ ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیت ہے فرما بردار تھے اور نوکر تھے وہی رشتہ امیر المہینہ السلام کے ساتھ ان کے آقا پر امیر المہینہ علیہ السلام ان کے آقا ہیں اور ابوباکر عمر ایک سپاہی ہے ایک نوکر ایک غلام اس سے زیادہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے جب مولا علیہ السلام ہے تو لازمی بات ہے مولا کے سامنے ہم نوکر ہیں مولا کے سامنے ہم غلام ہیں مولا کے سامنے ہم روسیہ چاکر ہیں ابوباکر عمر کی یہ حیثیت رہ جاتی ہے اگر یہ حیثیت ہے ان کی تو لازمی بات ہے پھر ان کی خلافت باطل ہے ان کو مسلمانوں کے امامت کا حق نہیں ہے جب تک مولا موجود ہے ابھی پیغمبر موجود ہے میں امام بن سکتا ہوں میرے لیڈر ہو سکتا ہوں پھر اغمبر تم میری اطاعت کرو نسل جی رباللہ صلی اللہ علیہ وزر تو کفر ہے اگر کہتے ہیں تو یہ بات تھی کہہ رہا ہے اگر امام بشک ایڈیل ڈسپوزیشن وہ یہی ہے لیکن مجھے پہلے یہ پہلے یہ پہلے یا تو بکر پہ اجماع تھا یا نہیں تھا میں اس کی طرف آتا ہوں دوسری بات یہ ہے میرے عزیز آپ نے کہا کہ آپ حدیث منزلت کو مانتے ہیں من کو آپ کا وہی رتبہ مجھ سے ہے جو حارون کو موسیٰ سے ہے اب بنی اسرائیل میں کوئی ہو سکتا ہے حارون کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کا امام ہوں حارون کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی حارون سے افضل کوئی نہیں بنی اسرائیل میں ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام ہے حارون سے افضل لیکن اور کوئی نہیں ہے سب پہ حارون کی طاعت واجب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام سوائے موسیٰ علیہ السلام باقی سب پہ حارون کی طاعت واجب ہے اور حارون کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہتے ہیں کہ میں بھئی آپ کا امام آپ کا خلیفہ ہوں تو یہ کفر ہے یہ باطل ہے تو کیا خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے تائید کی ہے ابو بکر عمر کی یا وہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتا ہے کوئی نہیں سکتا بھئی نہیں کر سکتا جب پیغمبر نے ان کو بتا سب کا آقا بنا دیا بھئی دیکھیں ابھی اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم اسکول کا تیچر ہو ٹھیک ہے نا میں پیغمبر کے زمانے میں ہوں یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے پیغمبر نے کہہ دیا کہ تجھے اسکول کو چلانا ہے کیا مجھے حق ہے میں کہہ دوں کسی اور چپڑاسی کمان لے کیا ہوں یا کسی اور تو اسکول کا پرنسپل بن جا تو اسکول کا پرنسپل بن جا یہ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ میں گناہکار آدمی ہوں میں روسیا مگر یہ کہ میں نے مخالفت کیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کی جانب سے اپنی طرف سے نہیں اللہ کی جانب سے سب پوری انسانیت کا ان کو امام بنا رہے ہیں تو وہ کس وجہ سے وہ کی مخالفت کریں علیہ علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹیں بھئی کسی اور کو بھئی پیغمبر کی مخالفت کریں جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ حارون جو حارون کو مرتبہ آصل ہے موسیٰ سے علیہ علیہ السلام کو آصل ہے خود علیہ علیہ السلام اسی حکم کے مخالفت کریں دوسرے بغیر کسی نسخ کے بغیر کسی دلیل کے یہ ہو سکتا ہے بھئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ علیہ السلام خود صاحب حق ہو کر خود صاحب حق ہو کر ان کی طاعت سب پہ واجب ہے وہ اپنے حق سے گزر جائیں اور ایک ایسی شخص جس کی طاعت لوگوں پہ واجب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے وہ اس کو امام بنا دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کی مثال اس طرح ہوگی نا کہ پیغمبر صحیح فرض کریں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لشکر کا کمانڈر بنا دیں یہ سو آدمی تیرے کمانڈر تم یہاں سے نکل جاؤ فلان کام کرو اب میں کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا دوں کسی اور آدمی یہ مجھے حق نہیں ہے بھائی اس بات کا جب انہوں نے مجھے بنایا ہے میں نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہیں وہ علی علیہ السلام امیر المہین علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کی حکومت کی تعریف کیا انہوں نے تعیید کیا کہیں نہیں کیا کہیں نہیں کیا بھائی یہ خود ایک منتر میں بھی ختم ہو جاتا ہوں میں اب کفتب کرنا دیتا ہوں یہ بخاری میں یہ عائشہ کی حدیث ہے عائشہ کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے حق مانگا فدق اور ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کو نہیں دیتے کہ ان کو پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراس نہیں ہوتی وہ صدقہ ہوتا ہے تو فوراں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ جن کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہہ وسلم نے فرمایا سیدہ تنساء اہل الجنہ لیکن ایک عام مسلمان ہے وہ دنیا کے پیچھے حرام کے پیچھے نہیں لگتا اب میرے لئے بہت بیوزتی کی بات ہوگی کہ میں یہاں پہ مثلا میں میں محتاج بھی ہوں میں کسی یتیم کا مال کی پیچھے لگ جاؤں کہ بھئی میں اس کا یا کسی فقیر صدقات وغیر چوری کرنے کے چکر میں لگ جاؤں زہرہ صلی اللہ علیہ عام انسان نہیں ہیں بَذْعَتُم مِّنِّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے لخت جگر ہیں لخت جگر وہ ٹکڑے ہیں پیغمت سیدہ تنساء اہل جنہ اب وہ دنیا کے لئے تو نہیں ہیں کہ بھئی اپ میری مراس نہیں بنتی تو پھر میں اسلام کے مخالفت کرتے اللہ نے کیوں خلیفے سے میں مخالفت کر انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی مرنے وقت تک پھر آئیشہ کہتے ہیں خود آئیشہ کے حدیث ہے بخاری میں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے چہ مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا چہ مہینے بیعت اور پھر وہ آئیشہ کا قول ہے پھر کہتے ہیں کہتے ہیں آئیشہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ لوگوں میں جینا حرام ہو گیا میرا لوگ میری عزت نہیں کرتے پھر آئیشہ کا خوب ہم نہیں کہتے یہ صحیح بات ہے یہ خود آئیشہ کا اپنا قول ہے یہ آپ کے بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام خود آئیشہ کا اپنا قول ہے کہ احل بیعت علیہ السلام ابو بکر کے حکومت کے مخالفت ہے مخالفت کیا وجہ ہے زہرہ صلی اللہ علیہ کا پوزیشن آخر تک انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مخفیانہ طور پر چھپ کے سرات کے تاریخی میں دفن کیا ہے اور پھر خود علیہ السلام نے ابو بکر کی جو بیعت کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے خود آئیشہ کا اپنے اقوال ہے ہمارے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کی ہے کم از کم آپ کے کتاب میں جو ہے نا وہ بیعت مجبوری کی بیعت ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں معذر چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کیا نہیں نہیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو چیز اگر امام کہتے ہیں اس کو خود کوئی حکم دے میں امام ہوں نبی نے مجھے قائد کی ہے میں کہوں کہ نہیں دیکھیں چونکہ پلٹیکلی نا پلٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پلٹیکلی اور اماموں سے بھی ہے پلٹیکلی آپ کو کبھی ایک بار جو دنیا کے لیے کامپرمائز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ میری کہتے ہیں نا سلحہ دیبیہ والا انہوں نے کہا تھا کہ ان تمہارے بھی شاک ہو رہا ہے مجھے مجھے توبہ کر لی تھی لیکن امام پر شک کرنا چونکہ دنیاوی طور پر کامپرمائز کر رہا ہے یہ بھی تو غلط ہے پہلی بات جو چیز یہ ہے کہ ایک بڑی بڑی کمال روایت جو ہے جو ہمارے یہاں پہ بڑے متوقع اور آپ کے دیکھئے ایک چیز ہے حضرت عباس تو چلو وزرگ ہیں ضعیف ہیں اور آپ کی ایک اور بات بھی ہے آپ کے اس میں امامی آسنا شریع آرصول کے مطابق امام پہ تکیہ آرام ہو جاتا ہے جب اس کو آفر آ جائے اس کو امیٹیشن آ جائے آپ کی ایک سنوڑا تھا لیکچر آپ نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو سرین کو پتہ تھا کوفی کیونے جو ایدہ بازی کر دی گئے لیکن کیونکہ انہیں امیٹیشن بیج دی حجت تمام کرنا واجب امام پہ اس طرح ابو سوفیان نے بیعت دی ابو بندہ شروع سے پیسے بھی تھے اور آپ تو کہتے ہیں جو اجماع بھی نہیں تھا بڑا اچھا موقع تھا اور وہ یہ رہا تھا کہ کہ آپ عبدالپناف کے ہیں آپ بڑے قبیلے کے ہیں میرا سردار ہے ابو سوفیان کہہ رہا تھا حضرتلی کو آپ لیں حضرتلی نے ہمارے یہ تبری میرے حوایت ہے غالبا میں طالب لماد میں لیکن تبری میرے چاہتا کچھ جاتا دوزر نے کہا میرے میں اسی جو نہیں گرس تھا کہ امت میں اس وقت پہ فضائد ہو اگر وہ کہتے ہیں اس کو موقع ہوتے ہوئے کہتے ہیں تقیعہ اس لئے کیا تھا چونکہ سورسز نہیں تھے اپنا انسار تھے شایر صرف غالباً اور مطابدہ ہوتے تو کڑ لیتے ایسا کچھ تھا ہاں پہ بڑی بڑی سروری بڑی اہم بات ہے مہارے ہمارے میں بھی ہے مجھے پتا ہے آپ کی مزدری کتاب نہیں ہے مین کتاب نہیں ہے لیکن پھر بھی متواتر لکھانے کے لئے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابو سفیان کون ہے ابو سفیان آخر تھا کہ پیغمبر کے لڑتا رہا آپ کو پتا ہے مختلف ہر جنگ میں اس کا فائننسر کون تھا ابو سفیان تھا اس کا لیڈر کون تھا ابو سفیان تھا جنگ بدر جنگ احد غزو احضاب غزو خندق خندق میں یہ لوگ دس ہزار کا لشکر لے آئیت پورے عرب کو جمع کر اس زمانے میں دس ہزار کا لشکر بہت تھا اور ان کے پاس کوئی حکومت توڑی تھی مکہ والے سب قبائل کے لوگ تھے ان کے پاس حکومت نہیں تھی انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے اتنی بڑی لشکر لے آئیت بہت ہی سخت مرحل تھا یعنی اگر مثلا بتا بھی سورہ احزاب کے پر افتدائی آیات میں کھول دوں کہ سورہ احزاب سورہ ہے قرآن مجید میں یہ بہت سخت دن تھے مسلمانوں کے لئے ایسا یہ فرمائیے جی یہ قرآن مجید سورہ احزاب آپ کے افتدائی آیات میں دکھا دیتا آپ کو آیت بتا آیت نمبر گیارہ آیت نمبر دس اوض باللہ من شیطان رجیم کیا ہوا بھئی کہ کفار ہر طرف سے آئے آپ کے سامنے سے آپ کے پیچھے سے ہر طرف سے کفار آئے لشکر دس ہزار پورا مدینہ محاصرے میں رسول اللہ نے بڑی مشکل سے وہاں پہ خندق کو دی بہت ہی فقر کی حالت میں بھوک کی حالت میں خندق کو دی نہ اسلحہ نہ پیسے کچھ بھی نہیں فقیر مسلمان لوگ ہیں کفار سب طرف سے آئے آنکھیں ٹیڑی ہو گئے زاغت الابسار زیغ تیڑے ہونے خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے آنکھیں ٹیڑی ہو گئی بھئی اتنا خوف کا عالم تھا جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھا بھئی آپ جگ دیکھے بیرہم کافر آپ گردن قلم کر دے گا اور آپ کی بیوی کو ریپ کر دے وہ اسی لئے آئیت کافر وہ صرف نہ مسلمانوں کو قتل کرتے ان کے عورتوں کو بے عزت کر کے وہ اپنے کنیز بنا کے لے کے سب مرد مرد جو ہیں سب جو ہیں قتل ہو جائیں عورتیں بیٹیاں ان کے اسیر بنا کے لے کے جائیں تو کیا ہوگا زاغت الابصار آنکھ آنکھ ان کی خوف کی وجہ سے وبلغت القلوب الحناجر اور دل میں سینہ کھا ہوتا ہے دل انسان یہاں ہوتا ہے یہ دل یہاں سے نکل کے یہاں پہنچ جاتا یعنی ہارٹ بیٹ انسان جب ڈرتا ہے ہارٹ بیٹ انسان کا دل کی درکن وہ بہت بڑھ جاتی ہے دل کی درکن ہپ ہپ کرتا ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کے آنکھیں ٹیڑی ہیں اور ان کے دل یہاں پہنچی وہ اپنی جگہ سے اکڑ کے درکن اتنی شدید وَتَذُنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور آپ لوگ وہی ہیں مسلمانوں کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق آپ بدگمانی کرنے لگے کہ یہ دین باطل ہے یہ ہم اب ختم ہو جائیں گے ہمیں کافر رہنا چاہئے تھا یہ کیا تری مسلمان کتنی غلطی ہوگی مسلمان ہوگے ہمیں بتپرس رہنا چاہئے تھا اب یہ آلت نہیں دیکھنے ہوتی اس وقت مؤمنون کی مسلمانوں کی بری امتحانو گیا اور یہ بری ترسی جوہ حلگیتا ان کا ایمان حلگیتا ایوید يقول المنافقین منافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدن اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وآل اللہ غرورا اور اس وقت منافقین اور جل نوگون کی دلوم بیماریتی اور کیا تتکر اللہ والرسول ہمیں فریب دیا اللہ نے اور رسول نے فریب دیا کیونکہ آج اسلام ختم ہونے ہم قتل ہو جائیں گے آج ابو صفیان کی راج ہے وَإِذْ قَالَ طَعِفَتُمْ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجُعُوا انہیں لوگوں نے کہا کہ اے یسرب والو مدینے والا آج آپ نے لڑنا نہیں ہے جاؤ اپنے گروں میں بدھ بنا دو بتھو اہاں پہ بنا دو ابو صفیان کا لشکر جب آئے گا بتھو ان کو دکھا دینا ہے بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں وَيَسْتَعْذِنُوا فَرِيقُ مِّنْهُمْ مِّنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَ وَمَا هِيَ بِعَوْرَ اور ان میں سے بہت سارے لوگ بانے بناتے ہیں کہ ہمارے گر دیکھ بال بلک لئے کوئی نہیں ہم نہیں آسکتے جہاد کے جنگ نہیں کرنا ہم نے گھر میں کوئی ہے نہیں گھر چھوڑ کے کہاں سکتے یا دبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے کر رہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَ ان کے گھر سرنی تک دیکھ بال کی ضرورت ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے اِن یُرِيدُونَ اِلَّا فِرَارَ یہ لوگ یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُ عَاحَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَاحَدُ اللَّهِ مَسْئُولَا اچھا تو یہ غزو احضاب کی ایک تصویر کشی ہے کہ کتنی سخت گھٹن حالت میں ہے اور غزو احضاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی پتہ ہے کس سے فتح ہو گئی میں آپ کو دیکھا وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں قرآن مجید میں آیت ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اسی سور احضاب میں وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اب موجی آیت نہیں آپ دیکھ لیں کَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اس میں بہت یہ آیت مل گیا آیا یہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْذِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اللہ تعالیٰ نے واپس پلتا دیا کفار کو ان کے غصے کے ساتھ ان کی غیز کے ساتھ وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا اور ان کو کوئی اس سفر میں کوئی اچھائی نہیں ملا کوئی نتیجہ نہیں ملا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اور اللہ تعالیٰ نے کفایت کیا مؤمنین کو جنگ سے جنگ نہیں ہوئی یہاں پہ بہت سارے قرآات میں کفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ بِعَلِيًّ علیہ السلام کیونکہ جنگ ہوئی تھی عمر بن عبدعوت کو جب قتل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا وہ اس کے بعد ان کے لشکر متفرق وہ سب باگ گئے کفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ بِعَلِيًّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عزیزا جی سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو صوفیان جو ہوتا نا یہ تو پکا دشمن تھا اور یہ آخر میں جب مسلمان ہوا ہے تو یہ کوئی ایمان سے مسلمان نہیں ہوتا یہ یہ فتح مکہ کے وقت یہ لوگ قتل ہو جاتے یہ مسلمان نہ ہوتا نا یہ قتل ہو جاتا تو اپنی جان بچانے کے لئے مسلمان ہوا یہ تو لقامس ہے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام نے ان مختلف جنگوں میں اس کو شکست دیا تھا جنگ بدر میں ابو صوفیان کا سسر ابو صوفیان کا بیٹا اس کے خاندان کے کئی سردار جو بڑے بڑے مشہور خوبصورت جن پہ ان کی امیدیں تھی وہ کس کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں میں ایک منہ میں کتاب لے کرتا ہوں ایک خط ہے ناجل بلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام معاویہ کو خط لکھتے ہیں ناجل بلاغہ یہ ایران کی چپی ہو ناجل بلاغہ ہے میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں یہ خط نمبر ہے خط نمبر ہے دس دس نمبر خط ہے معاویہ کو خط لکھتا ہے کہ تُو نے مجھے جنگ کی طرف بلایا اگر کیا بھی ہو نا ابو صوفیان نے کیا بھی ہو کیا بھی تو صادق نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعا یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت جو ہے علیہ علیہ السلام کو ملے کبھی نہیں ہو سکتا وہ ان کی خاندانی دشمنی ہے ٹھیک ہے اس میں دو تیم چیزیں دو تیم پرڈ سے ایک پرڈ تو پہلا یہ ہے یہ تو ہمارے رسول کی عمت بھی ہے جو نئے نئے مسلمان تو یہ قرآن کی آیت اس پہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو چیزیں دو ان کو منصر کو دے ان کو پیسے دو یہ رکر ہے ٹھیک ہے نا پلٹے نا قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے علیہ السلام تو قلوب ہم ان کو زکاة سے بھائی صاحب ان کو زکاة سے دے دو لیکن ان کو مسلمانوں کا امام نہ بناو ٹھیک ہے اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ابو صفیان کو انہوں نے کسی جگہ کا گورنر بنائے ہو ٹھیک ہے نا وہ معلفت ان قلوب ہم زکاة مال غنیمت اس میں سے کچھ آتا ہے ان کو کچھ پیسے دے دو تاکہ بھائی یہ بھی ابو صفیان کو معالفت تو قلوب ہم میں سب یہ نا ان کو کچھ دے دو تاکہ یہ پیسے ہے کہ خاطر کم اس کا میمان لائیں ٹھیک ہے اس میں ایک اور پاتھ بھی یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ نے کہا ہے نا آپ نے آپ کی بھائی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے آپ نے خوبصورت نشتے سے کی دیکھا نا وہ وہ تھی نہیں چیہ سننے کی وہ تو حسین کی تھی یہ بڑی خوبصورت میں نے بڑا استفادہ اٹھا ہے اور ہم نے پڑھا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے اچھے اللہ آپ کو جلائے گا اس کام میں جلائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے تو میں آپ کا ایک سنو رہا تھا کسی بہن نے سوال کیا تھا مجھے زیادہ یاد نہیں ہے اس میں آپ نے کہا تھا کہ انتہا یہ گوفی جو ہے نا یہ اتغا باز ہے یہ فراوڈی ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو خجت امام کنٹلیلی دی اس طرح اگر پتہ بھی ہو اگر یہ بندہ نہیں ٹھیک پھر بھی ڈنائے کرنا کیا خیال ہے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ اگر آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوفی والے صحیح لوگ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا نہیں نہیں میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں تھوڑا کیا استضلال کر رہا ہوں آپ نے بتایا تھا آپ کا عقیدہ ہمارا آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ اس کو اگر امام کے پاس کوئی آفر آ لے کے آؤ بسم اللہ آپ کے ساتھ امام پہ وہ جاتا ہے وہ ان کو جنرم کی اس پر ایک رسپونڈ کرنا اس شک وہ بندے دغاباز بھی ہو امام پتہ بھی ہو اس میں بھی تو وہی بات آتی ہے اس والے کیس میں بھی تو وہ اصل آفر جو ہے نا ابو صفیان کی آفر جو ہے دیکھیں کوفے سے جو آفر آئی تھی وہ ایک بہت بڑے لوگوں کی آئی تھی ہزاروں کے تعداد میں خط آئے پھر امام علیہ السلام صفی اللہ علیہ السلام نے اپنے چچا کے بیٹے جنابے مسلم کو کوفہ بیجا تم وہاں سے جا کر چیک کر لو اور مجھے خبر دے دو وہ جب کوفے آئی تھی تو سب لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی سب لوگوں نے اور پھر انہوں نے خط بھی بیجا تا کہ کوفہ آپ کے لئے آمادہ ہیں یہاں کے لوگوں بہت آپ کو چاہتے ہیں بہت سپورٹ کریں گے آپ تشریف لائیں ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے اب ابو سفیان کی بات جو کر رہے ہیں نا ابو سفیان ایک فرد ہے وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہم اس کو نہیں مانتے اگر صحیح اگر صحیح ہو بھی ہونا ایک فرد ہے اس کا قیاس اب امام حسین علیہ السلام سے نہیں کر سکتے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے جن لوگوں نے آفر کیا تھا وہ ہزاروں کے تعداد میں صرف خط آئیت ہے اس پہ بھی امام علیہ السلام نے اقتفاہ نہیں کیا تھا مسلم کو بھیجاتا مسلم نے بھی تعداد کی تھی اب امیر المعنین علیہ السلام کی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے ہمارے کتابوں میں بہت ہے کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے مدد نہیں مانگی یعنی کف جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے خود نہیں کہا کہ تم آ کے مجھ سے بیعت کرو لوگوں نے آفر کیا امیر المعنین علیہ السلام اس کے برعکس لوگوں کے گھر گئے ہیں حضرت زہرہ سلام علیہ السلام کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے یہ چار لوگ گر گر گئے انسار کے تم ساتھ دیں تو تم نے وعدہ کیا تھا پیغمبر لوگوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ دیں گے جب سب نے وعدہ کیا تھا تو کہا تھا کہ اگلے دن آجاؤ اگلے دن فیلان محلے میں تم صبح صویرے آجاؤ سر ٹھنڈ کر کے اپنا سر بال چیف کر کے آجاؤ تو کوئی نہیں آئے تھا صرف چار آدمی آئے تھے صرف چار آدمی آئے تھے جی سر صرف چار لوگ آئے تھے تو جب امیر شیعہ روایت ہے بلکل شیعہ نہیں شیعہ روایت تو چار لوگ آئے تھے تو جب امیر المعین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کتنے کم لوگ آئے ہیں باقی نہیں ہے تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو خودکوشی ہوگی یہ سب مر جائیں گے اب آپ لوگ چلے جاؤ جنگ نہیں ہو سکتی اس طرح اور یہ اس کے روایت ایک دو نہیں ہے بہت زیادہ روایات ہیں امیر المعین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دفعہ وہ کتاب کافی وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا کہ وہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو انہوں کے سامنے دیکھا کہ بکریوں کا ایک گلہ ہے تو اس میں چالیس کے قریب بکریان تھی تو اس نے کہا کہ اگر یہ تعداد میرے ساتھی ہوتے تو میں ابوباکر کو خلافت سے ہٹا دیتا تو ان کے پاس ان کے ساتھی کوئی نہیں تھے امیر المعین بہت کم لوگ میں نہیں کہتا کہ نہیں تھے بہت کم لوگ تھے ان کے ساتھ جو ہے ان لوگوں پر حکومت اتنے کم لوگوں کے ساتھ عزد علی کے پاس اجمع نہیں ہے کوئی ضبور سٹیٹ نہیں ہے ایک پکڑ لو اجمع کس کو بولتا ہے اجمع بولتا ہے کہ سب لوگ یعنی بغیر کسی مخالف کوئی مخالف نہ ہو سب لوگ ایک آدمی کو خلیفہ مان لیں میجورٹی پر نہیں کہتا ہے اجمع نہیں نہیں میجورٹی اجمع یعنی اتفاق سب کا اتفاق سب کا اتفاق ابوباکر کے خلافت پر کبھی سب کا اتفاق نہیں ہوا ہے سب لوگ مان لیں اسی زمانے سے لے کر آج تک میں نے وہ کم از کم مخاری کی حدیث دیکھ لو نا خود عائشہ نقل کرتی ہیں امیر المہنی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا اور حضرت زہراف سلام علیہ کا پوزیشن اس کے علاوہ تلحہ زبیر کا پوزیشن وہ بھی مخالف تھے سعادہ ابن عباد آخر تک انہوں نے بیعت پہل سارے صحابہ نے بیعت نہیں کیا اور آج تک شیعہ جو انصبات کے مخالف ہیں جی سر بولیں وہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی یہ پہلے میرے لئے علم میں تھا آپ نے بھی کسی اور بھائی سے بات کر رہا تھے آپ کہ میں پورا سو نہیں رہا تھا وہ اپنے بتائی تھی خیر وہ اس میں بعد میں آتے ہیں کلام کی بیعت ہے آپ کا جانا چاہتا ہوں میں اس میں نا آپ کا اسنا شریکہ کیا ہوتے لیے آئیڈیالی تو سمجھ آتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے نا آئیڈیالی اور ہم مانتے بھی ہیں امر بھی آتے ہیں کہ بھائی علی جو ہے کیونکہ وہ منصور بن اللہ ہے اور امام ہیں اوپر ہوں گے پھر حسن ہوں گے پھر حسین ہوں گے پھر حسین ہوں گے پھر حسین ہوں گے پھر حسین ہوں گے پھر محمد باکر ہوں گے یے سر ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہے ممت پہ قوم پہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے آپ اللہ تعالیٰ اور شریک کی ایسا کبھی موقع آئے کہ امام کو کہتے ہیں اس کو کرنی پڑے کوئی مالب کو یہ تھوڑا ڈاؤن لینا پڑے کسی کو ایک فرنٹ پر کرنا پڑے اس کی ایک میں آتی ہے جب زید امام ازائد جو ہے نا ان کو پیچھے سے خود تھے امام نے کہا تھا تم مطبع کتب نہیں پڑھی مانے راتی وڈیو دیکھی جزئے امام انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پاس پوری تائید تھی امام کی کرو آپ آگے آپ کو پیچھے سے ہم لیڈ کریں گے ایسا ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ امام امام آنے تو منصب نہیں بیٹھنا ہے کیا امام اپنی مرضی سے منصب سے اٹھنے نہیں سکتا ایسے وہ مولوی شیعہ مولوی بہت سارے باتیں کہتے ہیں جس کے کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کے کوئی حدیث نہیں ہے امام علیہ السلام نے زید سے کہا تم آگے بڑھو پیچھے سے ہم ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے یہ شیعہ مولوی بہت سارے باتیں وہ دیکھیں ایک مولی طائفہ ہے ایک ذاکرین طائفہ ہے علماء اور ذاکرین ان کا کام ہے اپنے سے بنانا ان لوگوں کا کام ہے اپنے زید اپنے خیالات کو دین بنا کر اس کو پیش کرنا ان باتوں کی حقیقت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ پیش کرتا ہے یہ انہی جھوٹی باتوں میں سے ہی جھوٹ ہے کہ امام علیہ السلام نے زید کو کہا ہے کہ تو بھئی آگے چلے جاؤ ہم پیچھے سے تیرے ساتھ ہیں یہ لوگوں کی تعویلات ہیں یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس جو حدیث روایات ہیں امام علیہ السلام نے زید کو منع کیا ہے کہ تم قیام نہ کرو تم قتال نہ کرو تم قتل ہو جائے گا لوگ تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تو یہ کام نہ کیا کرو اور زید نے مخالفت کیا ہے زید نے حکم نہیں مانایا اپنے امام وقت کا اپنے بڑے بھائی امام باقر علیہ السلام کا اس نے تحریک چلائی ہے اور آخر میں بچارے بری طرح اس سے ان کو شکست ہوئی ہے اور وہ مارے گئے تھے اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ زید نے خود امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا اللہ سبحانہ مانگتے ہیں یہ جو ہے نا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ عوام میں مشہور ہے علماء میں بھی یہ بات مشہور ہے لیکن علماء میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں جو جھوٹ ہیں جس کا کوئی اساس ہی نہیں ان کے اپنے خیالات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں علماء کا کام یہی بنانا علماء کا کام یہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق بات بتائیں تحقیق کر کے علماء کا کام یہ ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کو ٹوپی پہنا ہے تو یہ ٹوپی پہنانا ان کا کام ہے یہ ایسے گول مکن لگا کے جان چڑا لیتے ہیں کبھی کبھی سچ کہہ کے کبھی جھوٹ کہہ کے یہ بات یہ ہے کیونکہ یہ بھئی یہ تعمل لی کر سکتے کہ زید دیکھیں کہ زید غلط کام کر سکتا ہے یہ ان سے نہیں ہوتی برداشت تو وہ بھئی وہ پھر وہ بنائیں گے نا وہ اس طرح غلط غلط یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے زید سے کہا کہ تو آگے بڑھ ہم پیچھے سے تیرے ساتھ بلکہ یہ ہے کہ احمد علیہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا ہے جی ہاں اور امام رضا کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا دار الخلافہ قبول کر گیا تھا تو اس پہ کیا خیال ہے ولایت احد ولایت احد دیکھیں اس زمانے میں اس اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ بچی طرح سے جاننا ہے کہ بنی عباس کے خلاف بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں اس زمانے میں اور سب الیٹ کر رہے تھے اس کو امام علیہ السلام کے اولاد اور وہ اکثر تھے سادات بنی حسن سے امام حسن کے اولاد سے اور امام حسن کے اولاد سے بھی تھے لیکن وہ کم تھے زیادہ تر امام حسن کے اولاد سے اور یہ لوگ زیدی تھے اور یہ کہتے تھے کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے یہ حارون اور معمون یہ لوگ غاصب ہیں یہ ظالم ہیں اور لوگ عام مسلمان ان کا پڑھ ساتھ دیتے تھے یعنی عام جو غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں جو مثلا جماعت مخالفین کے جو فقہ فاطمی جو گروپ تھا وہ بھی یہ تھا نا فاطمی تو بعد میں ہے فاطمی وہ بہت بات کی بات ہے وہ بہت کئی صدیوں کے بعد کی بات ہے تو اس زمانے میں جو عام مسلمان ہے جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں مجتہدین ہیں یہ بڑے سپورٹ کرتے تھے ان کی ان کے لشکر میں آتے تھے یعنی ہمیشہ یہ قیام کرتے تھے بہت زیادہ قیام کیا ہے ان لوگوں نے فوجیں نکالی ہیں علاقوں پر قبضہ بھی ہوتا تھا ان کا کچھ عرصے کے لیے پر ان کو شکست ہوتی تو اس زمانے میں جو اس طرح کے ہوتے تھے مخالفت ہوتی تھی تو معامون جو تھا بڑا ہی مکار آدمی تھا بہت سیاست میں بہت آگئے تھے جینئس تھا وہ اور وہ علم بہت عالم آدمی بھی تھا معامون جو تھا بہت ہی یعنی مناظر تھا قرآن حدیث بہت جانتا تھا بہت فاضل آدمی تھا وہ اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا معامون اگر اس کا ٹائم جو ہے نا فتوحات میں اور ارمنسٹریشن کاموں میں لگا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو دنیا کے بہت بڑے علماء میں سے ہوتا تاریخ کے تو وہ بڑا چلا کا آدمی تھا تو اس نے کہا کہ میری جو ایک اپوزیشن ہے پورے عالم اسلام میں اپوزیشن کونس ہے عزت علی علیہ السلام کے جو اولاد ہیں یہ لوگ قیام کرتے ہیں اگر میں ایسا کام کروں کہ ان کو میں ان کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے انہوں نے کیا کیا کہ امام امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی اہد بنایا امام رضا علیہ السلام ان سے عمر میں بڑے تھے امام رضا علیہ السلام معامون سے عمر میں بڑے تھے چھوٹے نہیں تھے اور ان کو مجبور کیا گیا یہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں یا آپ فتل ہو جائیں یا آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میرے ولی اہد ہیں ولی اہد ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی سب پوریخ عالم اسلام میں خبر پہلے گی کہ مامون نے اپنا ولی اہد ایک علوی کو بنایا اور علویین میں سب سے بڑا جو قابل احترام ہے علمی شخصیت ہے مقدس ہے جو شیعہ بھی نہیں نا وہ بھی اس بات کا مطرف ہے امام رضا علیہ السلام ہے تو اس کا پتہ یہ چلا کہ بنی عباس اور بنی علی ایک ہیں بھائی تو ان کی جانب سے ایک سیاسی چال تھی اور وہ واقعاً وہ ولایت اہدی جو تھا کراؤن پرنس بنانا یہ کوئی اس کی جانب سے کوئی ایماندارانہ نہیں تھا کیوں کہ وہ عمر میں ان سے پڑھے تھے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کراؤن پرنس آپ سے دس پنگرہ سال بڑھا ہے اور پھر امام رضا علیہ السلام نے بھی شروع سے یہی کہہ دیا کہ میں اس شرط کے ساتھ قبول کروں گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو ایمانسٹریٹیو امور میں میری کوئی رسپانس محمود نے کہا ٹھیک ہے محمود نے کہا ٹھیک ہے اور وہ بھی محمود رضا علیہ السلام نے یہ شرط اس لیے لگا دی تا کہ وہاں پہ جو ظلم بغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا دبا اس کی جو بلیم ہے امام رضا علیہ السلام کو نہ پڑے اور بعد میں محمود نے محمود رضا علیہ السلام کو ظاہر دے کے شہید کر دیا تو یہ ایک مجبوری کے تحتیم محمود رضا علیہ السلام کی جانب سے مجبوری کے تحتیم کیونکہ حکومت اس وقت کا جو حکومت تھا وہ ان کو قتل کر دیتا اگر یہ امینی مانتے ہیں اور دوسری جانب سے محمود کی جانب سے وہ ایک سیاسی چال تھی کہ اپنے آپوزیشن کو نرم کر دے ان کی جو آپوزیشن ہے کون سا خاندان ہے علیہ السلام کا خاندان ہے بنی فاطمہ ہے بنی علیہ السلام تاکہ ان کے جو عام جو سادات ہیں عام جو بنی حاشم کے لوگ ہیں بنی فاطمہ ہیں الیوین ہیں وہ دیکھ لیں کہ بھئی اب تو ہماری باری ہے یہ شخص کتنا اچھا ہے اس نے اپنے بعد حکومت ہمیں ملے گی تو وہ ہمارے خلاف جو ہیں یہ جو لوگ قیام نہیں کریں گے اس کی جانب سے ایک چھال تھی بلال نام ہے آپ کا تائر نام ہے کیا نام ہے بلال ہے تھوٹا ٹائم بلال نام ہے بلال نام ہے بلال نام ہے بسم اللہ ایک اور چیز یہ ہے کہ میرے اس خوال کی اچھا ہے سواجاریوں کی فلسفہ ہے تھوٹا یہ وہی بات ہے ہر بندہ جو ہے ہر انسان ارزان نے بنایا ہے اس کے لئے حکمرانی کے لئے ہے کوئی گھر میں اکرانے کرتا ہے اور امام پھر امیر المومنین تو پھر آپ کے امیر ہمیں گے نا تو اگر اس طرح صلح حسن ہے وہ بھی آپ کے اول کہ ہاں اس میں تھوڑا سی وہ بھی ہے مختلف روایات بھی ہیں ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا امام حسن کا پڑھ رہا بھاری تھا ٹھیک ہے نا اور انہوں نے صلح مانگی تھی آئی تنگ آپ کے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لئے مجبوریوں کو صلح صلح کرنا اس میں ذرا پتا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد گرامی شہید ہو گئے تھے اچانک طور پہ اور یہ صلح چالیس کی بات ہے اور ان کی شہادت سے پہلے اکثر جو لوگ تھے نا ان کی ان کی تعاعت سے نکل چکے تھے امیر المومنین علی علیہ السلام کی تعاعت سے مختلف علاقوں میں بغاوتیں جاری تھی اور ان کے جو پاور بیس تھا عراق تھا عراق کے لوگ ان میں سے بہت بڑی تیتات خارجی بن چکے تھے جنہوں نے خود ویعت کیا تھا ان کے ساتھ وہ خارجی بن چکے تھے وہ تکفیر کرتے تھے علیہ السلام کافر ہیں نستجی ربیلا اور جو لوگ ابھی خارجی نہیں بنے تھے ان کے ساتھ تھے تو وہ اکثر لوگ وہ لوگ تھے وہ قبائلی نظام تھا اور قبائل کے جو سردار ہیں ان کا بڑا رول تھا اس زمانے میں آج بھی رول ہے اس زمانے میں بڑا رول تھا کہ فلان قبیلے کے اتنے آزار لوگ ہیں یا دو آزار جنگ جو ہیں تو وہ اپنے ان کا جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کے اثر رسوخ میں ہوتے تھے قبیلے کے سردار وہ امیر المہین علی علیہ السلام سے بڑے ناراض تھے وہ اس وجہ سے کہ ان کو توقع یہ تھی کہ جو فتوحات ہوتی ہیں جو جنگیں ہوتی ہیں ان سے ہمیں زیادہ حصہ ملے اب ایک شخص سردار ہے قبیلے کا اب اگر بیت المال سے ان کو مال ملتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے سو گناہ ملے اگر دوسرے کو ایک ہزار ملتا ہے تو مجھے ایک کڑوڑ ملے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں امیر المہین علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے وہ ایک یتیم کو وعی دیتے تھے جو ایک قبیلے کا سردار کو دیتے تھے تو تقریباً وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے جن لوگوں نے امیر المہین علیہ السلام سے سنہ 35 کو 36 کو انہوں نے بیعت کیا تھا انہوں نے اس لالچ میں بیعت کیا تھا کہ ابھی جو حکومت ہوگی نا اس میں کچھ ہمیں وزارتیں ملے گی ہمیں گورنرشپ ملے گا ہمیں پیسے ملیں گے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بیت المال میں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا اور ہمیں گورنر نہیں بنایا گیا ہمیں وہاں بیت المال سے جو کچھ آتا ہے وہ یتیم کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے غلام کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے اور دوسری طرف معاویہ معاویہ ان کو رشوت دیتا تھا مختلف قبائل کے سرداروں کو اور جنرل لوگ لاکھوں کے تعداد میں لاکھوں کے مبلغ میں ایک لاکھ درہام ایک لاکھ دینار مختلف افراد کو مختلف پیسے دیتا تھا میرے ساتھ مل جاؤ تو بہت سارے یہ قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی وفاداری شفٹ کیا تھا معاویہ کے حق میں تو جن حالات میں امیر المعنی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ معاویہ کے خلاف لشکر جمع کیا جائے شام کی طرف لیکن لشکر نہیں بن رہا تھا لشکر نہیں بن رہا تھا لوگ حرکت نہیں کر رہے تھے اور نحج البلاغہ میں ان کے خطبے بڑے موجود ہیں وہ شکایت کرتے تھے کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے اپنے فالوور سے اپنے رعایہ سے دیکھو معاویہ باطل پر ہے لیکن اس کے لوگ جو ہیں اس کے باطل پر اس کے ساتھ دیتے ہیں اور ہم حق پر ہیں تم میرے ساتھ نہیں دیتے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جہاد کے لئے نکل جاؤ تو تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تو ان حالات میں امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوگی اب امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے پاس ایک لشکر ہے جو ہر لحاظ سے ٹھوٹ رہا ہے اور ان کی حکومت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں جاری ہیں اور قبائل کے سردار ان کے خلاف ہیں معاویہ سے مل چکے ہیں اور معاویہ کو یہ خط لکھ رہا ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے ہمیں دے دو ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے آپ کے تسلیم کر دیں گے آپ کے حوالے کر دیں گے اور ان کا اپنا فوج کا جو کمانڈر تھا عبیدی اللہ ابن عباسوں کا چچا زاد بھائی وہ معاویہ سے پیسے لے کر معاویہ سے مل گیا ان حالات میں امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں چاکو سے مارا گیا یہی مختار سقفی ہے اس کے چچا وہاں پہ گورنٹ ہے اس نے مختار نے خود اپنے چچا سے کہہ دی یہ بہترین موقع ہے ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے سپورت کرتے ہیں جی ہاں وہ مختار نے اچھے کام بڑے کی ہیں اس نے بعد میں سنہ چونسٹھ ترے سٹھ چونسٹھ میں اس نے امام حسن علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں اس کے کچھ کام اچھے ہیں یہ مخالفین ادعا کرتے ہیں ہمارے روایات میں نہیں ہمارے روایات میں ایک وہ کسانی مذہب کا رکھتا تھا وہ کسانی تھا وہ شیعہ نہیں تھا بہرحال وہ شیعہ نہیں تھا وہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا اچھا تو اس کے مذہبت میں بہت سارے لوگ نہیں چانتے مختار کی مذہبت میں احادیث بہت ہیں اس کی تعریف میں احادیث بہت کم ہیں اگر ہم مختار جی بالکل بالکل شیعہ کو نہیں معلوم ہم پہلے کہہ چکے ہیں لیکن بچارے وہ شیعہ اس کے پیچھے کہ سیاسی وجہ ہے مختار کو آگے بڑھانے شیعہ کے کیونکہ انقلاب ایران کے بعد کیونکہ شیعہ مذہب میں انقلاب کی گنجائش نہیں ہے اور مختار نے انقلاب کیا تھا تو اس لیے مختار کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے شیعہ کے درمیان وہ ہے ولایت فقی اور ایران والوں ایرانی حکومت کے مفاد میں ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نے انقلاب نہیں کیا بس سب نے انقلاب کو مذہبت کیا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مختار بڑا نئے ایک آدمی ہے اچھا آدمی ہے جو ایرانی حکومت ہے انقلاب بالکل بیتات ہے تو عرض یہ ہے امام حسن علیہ السلام ان حالات میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا یعنی ان کے پاس وہ پاور نہیں تھا کہ وہ معاویہ کے ساتھ لڑے معاویہ سے اگر جنگ ہو جاتا تو عراق والوں کے شکست یقینی تھا اور قتل عام بھی یقینی تھا سمجھ رہے نا قتل عام بھی یقینی ہے تو یہ اس حالت میں اس حالت میں اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں معاویہ کے خلاف تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ کیا نتیجہ یہ ہے کہ سب ان کے چاہرے وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں اس کے اہل خانہ اہل بیت سب شہید ہو جاتے ہیں اس کے سب بائی اس کے سب بطیجے اس کے سب فرزن یہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کو اسیر بنا کر شہروں میں پیرایا جاتا اور پھر ان کے جو چانے والے لوگ ہیں جو مخلص لوگ ہیں کیونکہ معاویہ ان سب کو جانتا ہے معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو مخلص شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ان کو چن چن کر کے قتل کیا جاتا اور نہ صرف قتل کیا جاتا ان سب کو قتل عام کیا جاتا تو ان حالات میں امام حسن مشتبع علیہ السلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کیا ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے شرائط ہماری یہ ہیں معاویہ نے کہا جو بھی شرط ہمیں منظور ہے شرائط انہوں نے جو رکھتے ہیں کہ آپ صفین میں جو جنگیں ہوں ہیں اس کا انتقام کسی سے نہیں لیں گے آپ کو اپنے بات کسی کا آپ کو جانشین بنانے کا حق نہیں ہے آپ امیر المعنین علیہ السلام کو گالی دینے کا سلسلہ بند کریں گے جو بیت المال سے جو خراج آتے ہیں وہ فلان فلان حصے کا وہ ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے اور اس طرح کے دوسرے شرائط رکھتے ہیں وہ سب معاویہ نے منظور کیا علان کو ان کو پتا تھا یہ سوال کیا نکلنا بتائیں ماشاءاللہ آپ سے علمی پرشخصیت ہے اور میں آپ کو مہتے بار سمجھتا ہوں یہ پتا ہی نہیں ہوتا یہ صحیح بات کر رہا ہے چونکہ پاکستان میں در کے بات کرتے ہیں کتنی صحیح بات کر رہا ہے کتنی صحیح بات نہیں کر رہا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یہ کہتے ہیں اس کو بات نکل رہا ہے اب بات continue کر رہا ہے تو ان حالات میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ legitimate لیڈر ہے ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے قوم کی اور اپنے فالوورز پر مسئبت نازل نہیں کرا لیتا ان کا قتل عام کرا دیں اگر اس کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے بھئی اگر یہ ہے کہ ہم قربانی دے دیں کوئی ہم goal achieve کریں گے اس کا فائدہ ہوگا تو الگ بات ہے لیکن ہم قربانی بھی دے دیں اور سب فنا ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ option یہ option مقانہ option ہے یہ کوئی اقلانہ option نہیں اقلانہ option یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ survive کریں جب آپ کی defeat اور آپ کی annihilation آپ کا قتل عام اور آپ کی نابودی یقینی ہے جنگ کی صورت میں لیکن آپ اگر جنگ نہ کریں آپ survive کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر choice ہے تو یہ واضح بات ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو آپ legitimate مان رہے ہیں نہیں legitimate نہیں مان رہے ہیں جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ چیز آپ سے نہیں مانگتا جو آپ کے طاقت میں نہیں ہیں اگر ابھی دیکھیں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جب وہ مکہ میں تھے اس کے طاقت میں ان کی پاور میں یہ نہیں ہے کہ سب مکہ والے کو عسکری طور پر شکست دے دیں اور مکہ میں جتنے بط ہیں ان کو توڑ دیں اللہ نے ان پر وہ واجب نہیں کیا تھا حسن مجتبہ علیہ السلام وہ کام انہوں نے وہ کیا جس کی وجہ سے تشیعہ بچ گئی ایمان بچ گیا اسلام اہل بیت علیہ السلام کا قتل عام نہیں ہوا تو انہوں نے احسان کیا ہے اور اس میں معاویہ کی کوئی لیچیتی میں اس ہی نہیں ہے اگر ایک دیکھیں اگر آپ فرض کریں اگر آپ ایک غیر اسلامی حکومت میں رہتے ہیں آپ فرض کریں ابھی انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان کی بھی حکومت نہیں کوئی اسلامی توڑی ہے اب انڈیا میں رہتے ہیں آپ انڈیا کی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے اگر آپ اندوستان میں رہتے ہیں فرض کریں دیلی میں رہتے ہیں یا آپ کشمیر میں رہتے ہیں آپ اندوستانی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے آپ اندوستانی حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے آپ کو ان کے قوانین کا التزام کرنا پڑتا ہے اطاعت کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ان کو ان کو شرعی مانتے ہیں آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے میں اگر اندستان میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ موڈی ایک مشرق آدمی ہے ان کی حکومت جو ہے اسلام کا کوئی اسلام سے کوئی ان کو امدردی نہیں ہے مجھے ٹیکس بھی زبردستی لیتے ہیں مجھے ان کے قوانین کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے میں ان کے قانون کو نہیں توڑ سکتا یہ جو میں وہاں پہ مجبوری کے ساتھ میں ہندوستان میں اگر رہتا ہوں ہندوستانی حکومت کو مجبوری کے تحت مجھے اس کی طاعت کرنی پڑتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہو گیا ہے موڈی صاحب کی حکومت یا انڈین جو گورنمنٹ ہے کوش رہی ہو گئی ہے اگر میری مجبوری ہے میری کمزوری ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا وہ ان کے باطل کو حق نہیں بناتا یہ صرف یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے میں اس حکومت کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا اس کو چینج نہیں کر سکتا بات یہ ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ ان کی سروائیول ان کی شیعوں کی سروائیول اہل بیت علیہ السلام کی سروائیول اس میں ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو جنگ نہ ہو تو اس سے معاویہ کا حق ہونا صاحب اتنی ہوتا انہوں نے اپنی امامت سے ہاتھ اٹھایا اوکے تینکیو میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے جی سارا جنرلی بہت سواری ہوں آپ کو لگ رہا ہو چپا گیا ہے آپ کے چیٹ ہونے پر تنگ ہو رہے ہیں وہ آپ نے رہا بات بڑی اچھی کی وہ جو سب وہ شتنہ مطلب ممبروں پر یہ بڑا بہا ٹیکنیکل سوال تھا ہم نے یہ سن رہا ہے جب بھی ہم شیعوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو بکر اہری بات تو یہ ہے کہ عمر نام ثابت نہیں ہے عثمان ایک اور صحابی پہ ہے لیکن یہ نام جو ہے نام ایسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا عثمان میں رواج تھا لوگ رکھ لے دیتے ہیں نام ایک عزید میں رکھ لے دیتے ہیں معافیہ بھی رکھ لے دیتے ہیں لیکن اندہ آدھر ہے نام یہ نظر آدھتا ہے کہ علی نام رکھنے پر بنسی انہوں مائیہ کی طرح سے وہ گالیا بھی دیتے تھے یہ ایک کلچر میں دو نہیں آتی ان کو علی علیہ السلام سے دشمن نہیں تھی نا وہ گالی دیتے تھے ممبر وغیرہ سے ٹھیک ہے نا وہ گالی دیتے تھے دیکھیں ہر جو وہ تو ایک حکومتی پالیسی تھی وہ امیر الم اور علی علیہ السلام کا نام جو ہے نا یہ عام نام نہیں تھا اس زمانے میں یہ پہلے فرد ہیں دیکھیں بعض نام ہیں جو پہلے ہیں اس سے پہلے کسی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا یہ پہلی دفعہ رکھا گیا ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا نام پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا لیکن یہ چار بزرگوار ہستیائن کا نام پہلے کسی کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس لیے اگر اس یونیک نام ہمارے زمانے میں اب یونیک نہیں ہیں اتنے لوگ حسن ہیں حسین ہیں علی ہیں ہمارے زمانے میں تو عام ہے اس زمانے میں یہ یونیک تھا اس لیے اگر اس پہ اس نام سے دشمنی ہو تو یہ انڈرسٹینڈبل ہے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں عثمان ہے عمر ہے یہ نام تو عام تھے عرب میں صحابہ میں بہت سارے لوگ کافر مسلمان اس نام کو بہت سارے رکھتے تھے ابوباکر کا جو کنیا ہے یہ تو بہت عام تھے بہت سارے لوگوں کا یہ کنیا تھا تو اس لیے اگر ایک نام یونیک ہے اور بنی امیہ اسے دشمنی کرتے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن ایک عام جو یونیک نہیں ہے عام ایک سب لوگ رکھتے ہیں تو اشیاء اگر اس کے خلاف اس زمانے میں حساس نہیں تھے اب دیکھیں یہ اس میں کوئی شرعی شرعی تو منہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام عمر نہیں رکھ سکتے ہیں لفظ کا این میم را یا عثمان یہ لفظ برے تو نہیں ہے نا یہ دیکھیں الفاظ جو ہیں نا وقت کے ساتھ الفاظ کے جو کونٹیشن سمجھتے ہیں انگلیش میں لفظ ہے کونٹیشن سمجھتے ہیں کونٹیشن یہ جو امپلائی کرتا ہے جو اس کا میننگ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ معنی جو جڑ جاتا ہے یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے مثلا فرض کریں میں آپ کو خدمت میں عرض کروں اردو زبان میں لفظ پاخانہ یہ پاخانہ کے جو لفظی معنی ہیں یہ قبیح معنی نہیں ہے گندی چیز کا نام نہیں ہے پاہ بولتا ہے پیر کو خانہ بولتا ہے گھر کو یہ پرانے زمانے میں یہ نہایت ہی محترم مثلا آپ کنائے کے ساتھ کچھ کہنا چاہتے ہیں نا لیکن ابھی جو پاخانہ کہتا ہے وہ سب کہتے ہیں وہ گندی چیز ہے اللہ انکرس کا مطلب یہ وقت کے ساتھ الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں یہ مثلا لونڈی ہے لفظ لونڈی لونڈا لونڈی یہ پرانے اردو میں یہ مثلا آپ جیسے کہتے ہیں خاتون میٹم کہتے ہیں ابھی اس زمانے میں یہ اس طرح کا لفظ ہوتا تھا دو سب سالہ پہلے چلے جائے جائے نا غالب وغیرہ کے زمانے میں لونڈی جو ہے نا لونڈی کو میں نے دیکھا ہے لونڈی جو ہے نا ابھی جیسے کہتے ہیں بیگم یا خاتون اس طرح اور اس طرح کا لفظ ہوتا تھا پرانے زمانے میں لیکن ابھی جو ہے لونڈی کہتے ہیں وہ لونڈی سے مرادی ہے کہ بہت ہی جو ہے جس کی احترام نہیں کرتے نا اب مجھے نہیں معلوم ہندوستان میں کس طرح ہے لیکن پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے لنڈی کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اس کا احترام نہیں کر رہی ہے یعنی بہت ہی اس کو بہت ہی اس کو آپ ریسپیکٹیبل نہیں سمجھتے ہیں تو یہ الفاظ کے معنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں آخری بات کریں گا جی سر بلکل ٹھیک ہے آپ سے آخری بات کروں گا پھر میں آپ کو آپ کو اجازت دوں گا اور آہ آپ نا کہتے ہیں کہ اکثر جو نا کلمہ پڑھاتے ہیں اپنے شیعوں کو نا میں تو علی علی اسلام کا دشمہ بھی شیع ہوں اگر علی اسلام کھڑا ہونا شیع ہے تو امام میرے وقت میں کوئی امام نہیں ہے میری معذوری ہے لیکن اگر ہوتے ٹھیک ہے نا تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہے بلکل ہوتا ٹھیک ہے نا میرا خوش گمانی ہے یہ ہے میرا امام ہے یہ اور آپ اگر خود کہہ رہے تھے بڑی متواتر سے بھی ایسا اکثر ہو گیا ہے کہ اس طرح حضر علی اسلام کی کہنا آپ اس فوج سے یہاں پہ آ گئے اس طرح کفی کافی ایسے تھے جو بکر روبر حضرت ابو بکر روبر کی عظیم کرتے تھے ٹھیک ہے تو میں نے ایک چیز پوچھنے تھے بس آخری ہے یہ جو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں یہ کہتے کلمہ پڑھانا بیدت نہیں ہوگی نہیں نہیں ہمارے حدیث میں بہت ہے ہمارے حدیث میں بہت ہے کہ ام اتھار علیہ السلام کے شیعہ حضرت خضر علیہ السلام آئے رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المہنے کے پاس ہی بارہ اماموں کی کلمہ انہوں نے پڑھی ہے یہ بہت زیادہ ہے حضرت زہراف صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلادت ہوئی ہے تو انہوں نے بارہ اماموں کی کلمہ پڑھی ہے یہ بدات نہیں ہم اپنے سے نہیں بناتے بھائی اکی تینکیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ازار ہے آپ ہم سے زیادہ خوبصورت رہے ہیں لقین جانے چار گٹس اصلا آپ پیسوٹ دورز کر رہا تھا کیا ماشاءاللہ خوبصورت ٹائی اور لیبل پین اور اللہ آپ کو ازار ہے بہت مہربانی اللہ آپ کو ازار ہے بہت مہربانی اپنی کنید